اگلا باپ کا عنوان ہے آئندہ علتاو بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیے گا آپ نے جلائی تھی آگ جس میں ہم جلے آپ نے جلائی تھی آگ جس میں ہم جلے آپ تو چلے گئے ہم جلا دیئے گئے اور پھر یہ نوبل میں لے آیا سرسیہ سیتالیس سیکٹر انڈ چارج تو یہ تین کتابیں میری آ چکی ہیں فقاریہ کنظامین کا مجموعہ شعری مجموعہ اور ایک نوبل اور اس میں بنیائی طور پر کراچی کا اور شعری سندھ کے بارے میں ہیں اور یہ مہاجروں کے ساتھ جو صورتحال رہی اس سب کے بارے میں ہیں ایمکیوم کا فیکٹر تھا وہ ہے اسٹرلیشمنٹ نے کس طرح اس میں کردہ آزا کیا کیا کچھ کیا اور اس سے پہلے بلکہ اس سے پہلے جو ایمکیوم بننے سے پہلے جو کچھ کراچی میں ہوتا رہا جو مہاجروں کے ساتھ ہوا جو واقعات پیش آئے جن کا نتیجہ کے طور پر ایمکیوم سامنے آئی وہ بھی اس پہ بھی ڈسنس کیا گیا ہے وہ بھی اس نوبل کا حصہ ہیں تو اس کو میں درست انداز میں پیش کرنے جگوشت کی ہے کہ اردو بولنے والوں کا اصل میں میں کیا مسئلہ تھا کیا مسئلہ ہے کیوں یہ سب کچھ ہوا ان کو میں ڈسنس کیا ہے تو اس کو اردو بولنے والے نوجوانوں کو بھی اگر سمجھیں تو ان کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا اور دوسری کمیونٹی اس کو لوگ بھی سمجھیں کہ ایک کمیونٹی کا کیس کیا ہے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کمیونٹی کا کیس سٹیڈی ہے آچہ یہ اب وہ دور شروع رہا ہے جس میں تشدد کا ایلیمنٹ آیا اس باب کی سرخی ہے ٹی وی فریج بیچ کر اسلحہ خریدنا ہوگا یہ باب ہے اس کی سرخی ہے نوگو ایریا ختم حاجر اردو بولنے والے سندھی ہو گئے اس کو مردم شماری کہتے ہو اس کو مردم شماری کہتے ہو یہ جو لاکھوں کو کھا لیا تم نے سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جس کتاب کے اوپر ہم گفتو کریں گے وہ کتاب ہے سر سید سنتالیس سیکٹر انچارج اور اس کتاب کے جو مصنف ہے وہ ہے محمد عثمان جامی صاحب جو کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں یہ کتاب جو ہے وہ پولٹیکل فکشن نوویل ہے تو اسی نوویل کے اوپر ہم گفتو کریں گے کہ یہ نوویل جو ہے وہ کس موضوع کے اوپر ہے مطلب کس موضوعات کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے کن حالات کے اوپر گفتو کیا گیا ہے کن سیاسی پارٹیوں کے اوپر یہ گفتو کی گئی ہے اس کتاب کے اندر تو آئی اثمان جامی صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے گفتو کرتے ہیں اس کتاب کے موضوع کے اوپر اس وقت میں بطور میکسین انچارج ایکس پیس سنونا زندہ میں ایکس پیس وابستہ ہوں اور میں زین کی جو تمام زندہ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ باقی کے باشاپل جو ہے لکھانا شہری بلاؤگنگ سب سا سا چل رہا ہے تین کتابیں میرے اب تک آ چکی ہیں پہلا میرا پکاہیہ تحریروں کا مجموع آیا تھا اور تنز و مرزا میں ایک عرصے سے لکھ رہا ہوں اور اس کا جو سیکٹری تحریر تھے ان کو مجموع کی صورت میں شائع کیا کہے بغیر کتوان سے اور اس کے بعد اس کی تقریباً سات سار سال بعد جو ہے میرا شہری مجموع آیا میں بس ایک دیوار اور اس مجموعے کے کئی سال بعد پھر یہ نوویل اگر جب میرے اور تحریریں میں تھی جس میں فقائد تحریریں تھیں اس کا بہت دی کہانیاں ہیں سجیدہ تحریریں ہیں شائعری مزید شائعری ہے اس کا سوچاتھ لانے کا لیکن انتفاق یہ ہوا کہ یہ نوویل شروع ہو گیا اور یہ بہت جلدی چی سات مہینے میں اس کا پورا مکمل ہو گیا یہ اور پھر یہ نوویل میں لے آیا سرسیہ سہتالیس سیکٹر انڈ چارج تو یہ تین کتابیں میری آ چکی ہیں فقائد تحریریں کا مجموعہ شیری مجموعہ اور ایک نوویل اچھا یہ آپ نے جو کہا کہ کسیدہ آپ کا نام کیوں رکھا نام رکھنے سے پہلے اس کتاب کا جو مواد ہے اس میں وہ اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ نوویل میں دہت میں ارسے سے تا کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا تیس چالیس سال میں وہ اچانک شروع نہیں ہوا اس سے پہلے ایک پوری تاریخ ہے اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان بننے سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے جو تسزل تھا اور جو تاریخ کے حقائق تھے تاریخ اپنے ساتھ میں سمجھنا تاریخ جب سفر کرتی ہوئی آگے نکلتی ہے تو اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ جاتی ہے تو جو کچھ چھوڑ جاتی ہے اس سے بہت 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 سانحات جنم لیتے ہیں علمی جنم لیتے ہیں امکانات جنم لیتے ہیں تو یہ جو کچھ کراچی میں اور یہ بھی ایک تاریخ کے اسی سفر کا اسی تاریخ کا جو کیا درہا تھا اس کا رتیجہ تھا تو میرے ذہر میں عرصے سے یہ کیا تھا اور پھر جو ہی چاریس سال تقریباً جو کچھ ہوتا رہا ہے اس شہر میں اور یہاں جو کچھ ہوا وہ ایک کراچی ایک پورے ملک سے ایک الگ صورتحال سے دوچار تھا اور یہاں ایک سمجھئے کہ سویلین عامریت مسئلت تھی اور یہاں پھر بہت سے ظلم ہو رہے تھے ہر طرف سے صرف کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ یہاں پہ مختلف فریق تھے جو اس شہر کو چلا رہے تھے اس شہر پہ راج کر رہے تھے تو وہ سب جو ایک الگ کہاری تھی اس کے ساتھ پھر کتنی ہی کہانیاں تھی ایک الگ کلچر پورا وجود میں آیا میں چاہتا ہوں سب کو میں ایک نوبل کی شکل میں رکھوں تو یہ عرصے سے ذہمیں تھا لیکن یہ جو کرونا کے ساتھ شروع ہوا اس میں کچھ فرصت بھی ملی اور کہنا میں گھر پہ بیٹھے تو اس دوران پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سب کو ایک ڈائیری کی صورت میں لکھوں اور وہ نوبل ہو تو یہ لکھتا ہے شروع کیا اور ہم سب ویپ ٹھائٹ پہ شائع ہوا اور اس میں بنیائی طور پر کراچی کا اور شہری سندھ کے بارے میں ہیں اور یہ مہاجروں کے ساتھ جو صورتحال رہی اس سب کے بارے میں ہیں اہم کیم کا فیکٹر تھا وہ ہے اسٹرلیشمنٹ نے کس طرح اس میں کردہ آزا کیا کیا کچھ کیا اور پھر اس سے پہلے یہ اثر میں جو میری نظر میں یہ سب جو شروع ہوتا ہے سلسلہ یہ یہاں پہ مہاجروں کا آنا اور یہ ایک جو تاثبات کا آغاز سب اور اہم کیم کو مننا اس سب کی بنیاد جو ہے وہ جا کے ملتی ہے تاریخ پاکستان اور اس سے پہلے دو قومی نظریہ سے تو اگر ہم مہاجر کمیونٹی کو یا مہاجر قومیت کے حالے سے دیکھیں تو تین بنیادی ان کے ادوار نظر آتے ہیں یا تین ایسے اہم فیکٹرز ہیں جن کا جن کا اس کمیونٹی پہ بہت زیادہ سر ہوا اور اسی کی زیادہ سرد تک ہی ہیں اور جانے کب تک کیسے سر رہے گا اس میں ایک سرسید احمد خان کا دو قومی نظریہ تھا اور ان کا جو تعلیم کا جسا فروغ دیا جتنی محنت لگا ان سے احمد شن تھا تو اس وعہ سے تاریخ اس طبقے میں جو اقلی مسلم اقلی صورت میں تھے خاص طرح ان میں تعلیم کی تعلیمی کے حالے سے بیداری آئے تعلیمی حاصل کی اور اس کا فائدہ حالے پاکستان کو ہوا اور پھر دو قومی نظریہ سرسید کا تو سرسید اس بھی ایک فیکٹر سرسید ہیں بہت ہیں پھر سہتالیس اس بڑی حجرت کی نشانی ہے جب پاکستان بنا اور لاکھوں کی طرح میں لوگ حجرت کرکی آئے اور سرسید انشارج وہ ایک تیسرا دور ہے جب ایمکیم بنی اور ایمکیم کے طاقت کی جو علامت تھے وہ سرسید انشارج تھے تو یہ ایک الگ کلچر تھا اس کے پھر ایمکیم بننے کے بعد اس کے اثرات تو یہ تین الفاظ سے میں نے پوری تاریخ کو ہوش کی کہ ایک جگہ سمونی کو ہوش کیا ہے سب کا ذکر کیا ہے احمل کمیٹی کا ذکر بھی ہے اس میں بہت سے ایسے آناسیر بھی ہے جن کو آپ تذکرہ بھی نہیں ہوتا پی پی آئی تھی پچھے ایک اتحاد بنا تھا اس نے کیا کچھ کیا ایک چھوٹے سے واقعہ پہ ایک لڑکا لڑکی کا سسلا ہوا تھا انہوں نے نکشادی کر لی تھی اس پہ پختون جرگہ موجود میں تھا انہوں نے کیا کچھ کیا اس میں سارے وائل موجود ہیں اس میں جو کچھ اس ریبریشمنٹ نے کیا آپریشن کے نام پہ جو مظالم ڈھائے گئے جو کچھ عرکتیں کی گئیں اس میں وہ سب کچھ ہے اس میں بہت سے ایسی چیزیں آپ کو پی لیں گی جو شاید کسی اور ان کو لکھنے کی حمد نہیں ہو سکی مضبونی صورت میں کسی اور صورت میں عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہا جو جانسافی ہے وہ سب بھی اس میں موجود ہیں اور کس طرح جو حقیقی لوگوں کو لائے گا کس کی ان ٹرکوں پہ لائے گیا کس طرح لائے گیا ان کو کس طرح طاقت دی گئی تو وہ سارے فیٹر موجود ہیں اور اس سے پہلے بلکہ اس سے پہلے جو ایمکیوم بننے سے پہلے جو کچھ کراچی میں ہوتا رہا جو مہجروں کے ساتھ ہوا جو واقعات پیش آئے جن کا نتیجہ کے طور پر ایمکیوم سامنے آئی وہ بھی اس پر بھی دسترس کیا گیا ہے وہ بھی اس نوبل کا حصہ ہیں اور اس کہانی کا حصہ ہیں اور دیکھیں بریائی طرح میں اس پر قائل ہوں کہ ہمیں اپنی کمیٹریز کے دوسرے کلچروں کے بارے دوسرے لوگوں کے بارے میں ہمدردی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں تو کوہش میں نے کیے کہ اس میں منطقیت استرلال کے ساتھ اور ہمدردانہ انداز میں مختلف کمیٹریز کا موقف پیش گئے خاص طرح مہاجروں کا کہ جو بیانیاں سیاسی طور پر درست نہیں پیش کیا گیا اور جو غلط پیش کیا گیا اور جس کو بہت ہی اسے کہلیں کہ شاید اس میں کہیں احساس کم طریقہ فیکٹر بھی تھا دوسری چیزیں تھی تو اس کو میں درست انداز میں پیش کرنے کی نگوشت کی ہے کہ اردو بولنے والوں کا اصل میں کیا مسئلہ تھا کیا مسئلہ ہے کیوں یہ سب کچھ ہوا ان کو میں انڈرسس کیا ہے تو اس کو وہ خود اردو بولنے والے ناجوانوں کو بھی اس کو اگر سمجھیں تو ان کو بہت کچھ چیز سمجھ میں آئے گا اور دوسری کمیونٹی اس کو لوگ بھی اگر یہ سمجھیں کہ ایک کمیونٹی کا کیس کیا ہے اس کو آپ یوں کہلیں کہ یہ کمیونٹی کا کیس سٹیڈی ہے اور اس کو اگر سمجھا جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا ان لوگوں کا رد مل کیوں سامنے آیا تو بہت سے جو خاصلہ ہمارے مقتدرہ ہیں ہمارے جو حکمرہ ہیں وہ بہت سی معاملات میں اپنی پالیشی کو صحیح رکھ دے سکتے ہیں اس کا نوانا ہے محسنین کی آواز سر کٹا دیئے گئے گھر لٹا دیئے گئے سر کٹا دیئے گئے گھر لٹا دیئے گئے کیسے باوفا تھے ہم پر بھلا دیئے گئے تم تو ہار مان کر مورچوں سے اٹھ گئے ہم مگر ڈٹے رہے سو بھلا سو مٹا دیئے گئے تم تو ہار مان کر مورچوں سے اٹھ گئے ہم مگر ڈٹے رہے سو بھلا سو مٹا دیئے گئے آپ رخ ہواوں کا دیکھتے ہی بجھ گئے آپ رخ ہواوں کا دیکھتے ہی بجھ گئے ہم دڑے ہواوں سے اور بجھا دیئے گئے ہم ہیں آج خیم ازن بدنصیب بے وطن ہم ہیں آج خیم ازن بدنصیب بے وطن بانیان ملک ہم کیا بنا دیئے گئے بانیان ملک ہم کیا بنا دیئے گئے آپ نے جلائی تھی آگ جس میں ہم جلے آپ نے جلائی تھی آگ جس میں ہم جلے آپ تو چلے گئے ہم جلا دیئے گئے عشق کا سلاح ہے کیا حاصل وفا ہے کیا عشق کا سلاح ہے کیا حاصل وفا ہے کیا جب اٹھا سوال یہ ہم دکھا دیئے گئے اس کے عبواب جو ہیں وہ کسی نہ کسی دور کے اور اس دور کی فکر کے جو کراچی میں تھی اور دور علمانہ تھی اور جو حالات تھے واقعات تھے جو واقعات سے پیش ہے وہ اس سب کا غمازی کر رہے ہیں پہلا جو اس کا عنوان تھا اس پر بہت اعتراض بھی کیا اس کا غلط مانے لیے جو عنوان تھا کہ پہلی قسط کا جب قسط کا روش آئے ہوا کتاب میں پہلی باپ کو عنوان دیئے ہی ہے بھٹو نے قتل کا منصور بنایا تھا اس میں ایک یہ سمجھنے کے ایک میتب تھی یقیناً کہ پھیلائے گئی تھی کہ جب مارشاللہ لگا اس کے بعد جولو صاحب کا نقدار سمالا تو ایک اردو بلنوں والوں میں یہ ایک تاثر تھا اور پہلے گیا تھا کہ اگر مارشاللہ نہ لگتا تو بھٹو بڑے بہت بڑے پہلے آنے پر کراچی میں مہاجروں قتل عام کرتا اس کے ساتھ ہی جو کچھ پیش آئے تھا واقعات بھٹو کے دور میں اس میں جو ایک بھاجی سندھے چپکش پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد جو مہاجروں میں ایک احساس پیدا ہوا تھا اپنے علب ہونے کا اور ایک تاثر بھی کہہ لیں اس کو ایک عدد عمل بیدا ہوا تھا تو ان سب کا نشانہ ایک وقت تا بھٹو بھی تھا اور یہ اس طرحی کہانیاں کھئی آتی تھی تو جو یہ کہانی شروع ہو رہی ہے یہ شروع ہو رہی ہے زیالک کے دور دور سے شروع ہو رہی ہے جس سے زیالک دور سنبھال لیکھ سنبھالنے کچھ عرصے بعد کا جو دور ہے اس سے شروع ہو رہی ہے تو نوشابہ نے اپنی ٹیچر سے جو کچھ سنتی ہے کلاس میں اور اس وقت اس کو شعور نہیں کیا سندھی ہے کیا مہاجر ہے اس کو ان سب کا شعور نہیں ہے وہ اسکول کی طالبہ ہے تو وہ اپنی کلاس فیلو سے جب باتیں کرتی ہے جو اور سنتی ہے آج ہے کیونکہ سندھیوں کے ساتھ اس وقت ایک علمیہ پیش آئیتہ بھٹو کی پھانسی کا پیس پارٹیک امت کی جانے کا اور ان کیا سیاست زیادہ زوروں پر رہی بھٹو نے خاص طور پر جو بھٹو دور میں ایک سیاستی شعور اجاگر ہوا تو نسبتاً سندھی گھرانوں میں سیاست کا سمجھ سیاست کے بارے میں جاننے کا مد زیادہ تھا اٹھ دو بولنے مقابلے میں تو وہی اس کی کلاس پر یہی منظر ہے کہ وہ اس کی کلاس فیلو اس کو بتا رہی ہے اس کو ٹیچر کچھ بات کر رہی ہے وہ چیزیں گھر میں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس سے پھر وہ اس کو بتایا یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ماشاء اللہ نہ لگتا تو مہاجنوں کا بڑے پیامانے قتل عام کیا جاتا یا کراچی میں بڑے پیامانے قتل عام کیا جاتا اب یہ کس طرح سرنداز ہوتی ہیں کس طرح لوگوں کو سوچ بدلتی ہیں یہ سمجھیں اس کی بنیاد پر سرخی سلیم لائے گئے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ شروع کا وہ دور ہے جب جب یہ بھٹو کا پھانسی ہو چکی ہے اور زیولق کا ماشاء اللہ اس دور میں جو مہاجنوں کا اندر جو سائیکی بن رہی ہے جو دمل پیدا ہو رہا ہے جو جو سوچ رہے ہیں وہ سب چیزیں اس میں آگئیں اچھا اس کے اگلا باب جو ہے وہ ایم کیو ایم تشکیل پا چکی ہے اس دیوارن بوس کے نعرے آ رہے ہیں جن میں ایک نعرہ آئی بھی تا کہ اب راج کرے گا مہاجر اب باقی نعرہ تو سب اپنی جگہ کے جو بھی تھے لیکن یہ تصور آنا ذہنوں میں کہ اب مہاجروں کے لیے کوئی بہت اچھی دن آنے والے ہیں یا ان کا یا ان کا حق ہے کہ وہ بھی کہیں راج کریں یا اس طرح کی سوچ پیدا ہوئی تو یہ نعرہ سوچی اور ماضی کر رہا ہے اور اس اس لیے باپ کی سرخی یہ قرار پایا ہماری منیاں کو دیکھ کے ہو یہ مشرق پاکستان کے سانہے کا کاس ہے یہ کاس ہے سرخی اور یہ اس باپ میں تذکرہ ہے کیونکہ یعنی جو لوگ مشرق پاکستان سے آئے بہاری جنہیں کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تو ایک صاحب کا واقعہ ہے جو اپنی بیٹی کو کھو چکے ہیں اور دیوانے ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مسلسل ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ ہماری منیاں کو دیکھو تو یہ اس علمیہ کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے بس مارگیٹ ناتیں پڑتی ہیں تو لگتا پکی مسلمان ہے آجا اس میں میں نے یہ بھی کوشش کی اس دور کے جو شہری سندھ کے شہری سندھ نہیں پورے پاکستان میں پورے سندھ میں جس طرح کی برداشت کا رویہ تھے افام و تفہیم تھی لوگوں میں ایک دوسری سمجھتی اور اپس میں ملنا جلنا تھا اس کو بھی پیش کیا جائے تو ایک کسین ٹیچر کا تذکرہ ہے جو دو شہبہ کو پڑھاتی ہے جو مراد میں مقاعدہ ناتیں پڑتی ہیں اور کس طرح وہ اس معاشرے میں گھولی بھولی ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کو اردم برداشت کا لدہم بیا جاتا ہے تو یہ معاشرہ بنیادی طور پر ایسا نہیں ناتار نہ ایسا ہے بنیادی طور پر تو یہ بھی میں نے کوشش کی کہ وہ سوائے اب آپ نے بھی پیش کروں اس میں اچھا اکرا باب ہے مشکل کی باہستان اور کنفرڈریشن کا ذکر اب یہ دور آگیا ہے کہ مہاجنوں کے دور میں یہ بحثیں اور مہاجنوں میں پورے سندھ میں اور خاصلہ دیکھٹ چھوٹے صوبوں میں اس دوانے میں زالت کا دور ہے ماشاءاللہ ہے اور یہ تذکرے ہو رہے ہیں مقداری گھٹو اور فیس پیرزادہ اور دیکھٹنے مل کے سندھ بلوچ جیستان پختول فرنٹ بنایا تھا اور اس فرنٹ کا جو بنیائی نظریہ تھا ہوتا کہ پاستان میں کوئی ایک کنفیڈرل سٹیٹ بنائی ہے تو اب یہ باتیں مہاجروں بھی ہو رہی ہیں کہ کنفیشن کنفیڈرشن سٹیٹ کیا ہے اور فیڈرشن کیا ہے اور یہ اس طرح کی جو بحثیں ہیں جو بہت مہچر صورت میں نہیں ہیں لیکن یہ گھر میں باتیں سیاسی شعور اور سب یہ باتیں ہونے لگی ہیں اخبارات تذکرے ہیں ان کے اور لوگ گھروں میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحالے کہ یہ لوگوں کا خدشہ ہے کہ کہیں سندھ کے ساتھ بھی پیشتہ آیا جو مشریف پاستان میں ہوا تھا تو اس خدشے کا بھی بہت زیادہ اظہار کیا جاتا ہے اور ایک ادب تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس سرخی اس ادب تحفظ کے احساس کی کاسی کر رہی ہے آج یہ اب وہ دور شروع رہا ہے جس میں تشدد کا ایلیمنٹ آیا اس باب کے سرخی ہے ٹی وی فریج بیچ کر اس لح خرید خرید نہ ہو گا یہ سوچ پیدا کی تقریر کی گئی اور یہ سوچ نہیں کہ جماعت کے اظام دیں ظاہر جب لوگ مر رہے تھے تو یہ سوچ پیدا ہو اس لوگ میں کیونکہ جان نہیں تھا اگلا جواب ہے اس کا عنوان ہے کیا ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ جو آنے والے تھے انہوں نے اپنے چھوڑے شہروں کے نام پہ بستیوں کے نام رکھے چوکوں کے نام رکھے اپنے نام کے ساتھ لگایا دہلوی اور اکبر آبادی اللہ آبادی فنا یا جال اندری ہے وغیرہ دو دیان بھی وطن اور اسٹیٹ کا تصور پہ بھی میں اس نے بات کی کہ وطن وہ ہوتا ہے وہ ثقافتی زون ہوتا ہے وہ ثقافتی علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں اور ہم اس میں اسے کوئی طرح آوستہ ہوتے ہیں اور اس وہ ہمارے اندر رچ بس جاتا ہے اس سے کوئی ہمارا سیاسی رشتانی ہوتا اس سے کوئی ہمارا مشروع رشتانی ہوتا تو اور ریاست سے ہمارا ایک مشروع تعلق ہوتا ہے تو جن لوگوں نے پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا پاکستان تحریب بس محصہ لیا انہیں انڈیا کی ریاست کو متحدہ ہندوستان کی ریاست کو مستلط کیا لیکن ان کے جو آتان تھے یا ان کے جو ثقافتی زون تھے چاہے دھیلی تھا کسی کا لقنو تھا کسی کا بہار تھا تو ان علاقوں کی محبت تو ان کی اندر تھی اور بالکل نیچرل تھا یہ تو اس کے دائرہ پھر اس کو تذکریب ہوتے تھے اس کا نام کا حصہ بنائے اشک اس پھنائے گیا ہے اس تصور پر بات کی گئی ہے یعنی اس تصور پر بھی بات کی گئی ہے اور جب یہاں پیدا ہوئے آنے والوں کی نسل ان کے لئے یہ بہت عجیب تھی کہ وہ تذکریب کی جانا ہے تو جب یہ نوشابہ کی فیملی پرخواست سے کراجی شفٹ ہوتی ہے تو ٹھیک وہی تصورات ٹھیک وہی خیالات اور جذبات اس کے اپنے شہر کے بارے میں ہوتے ہیں جو اس کے والدین کے ایندہ بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولی گا اب یہ کردار ہے جو اہم کیم کا کارکن ہے وہ اپنے باپ سے یہ بات کر رہا ہے ایک یہ زمانہ بہت جلدی آ گیا کہ نوجوانوں کے لیے خاص اور اہم کیم کے کارکن کے لیے بلخصوص وہ ایک ایسی شخصیت بن گئے جن کے خلاف ایک لازم بھی نہیں سننا تھا جنگلہ کچھ سوچتا نہیں تھا ان کے بات تصوری تھا کہ ان پر اندھا اعتماد کرنا ہے اور وہ جو کہیں سہیے وہ آج یہ کہیں تو یہ سہیے کل وہ کہیں تو وہ سہیے واپس پھلڑنا ہیں یہ بات نے کی آتی تھی تو احمد نہیں دی کہ وہ نوجوان سے بات کر سکیں گے تمہارے قیادت میں یہ غلطی کی ہے تو یہ جو ماحول بننا تھا اس کو جاگر کر رہا کہ کس طرح ایک شخصیت کو سیاست جماعت کے قائد کو کس طرح شہر میں بہت مقدس اور اس جنریشن میں اس پارٹی کے برکرز میں کس طرح ایک دہائیت مقدس اور پوزیشن حاصل ہو گئی ایک نوع ہے وہ کسی اسامہ نام کے مجاہز سے بہت مداثر ہوا اب یہ صرف یہ نوبل جو ہے صرف کراچی ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ کراچی پر اور مہاجروں کی سائیٹی پر اور شہری سین پر یا پاکستان پر جو اثرات بہار سے مرتب ہوتے رہے وہ افغانستان ہو ایران کا انقلاب ہو وہ امریکہ میں ہونے والے واقعات ہو وہ سب کسی نہ کسی طرح ہمارے معاشرے کو متاثر کرتے رہے جس طرح بہت سوار سوائیٹی کو متاثر کیا تو کیونکہ اردود بولنے والوں کا ایک مذہبی جہان رہا شروع سے اور مسلم امہ کے تصور خلافت چل چل اور وہ سب چیز ہیں تو ہماری رجل بھی سب سے بہت متاثر ہوئی اب جب افغانستان میں سسنہ شروع جہاد کا تو یہاں سے بھی نوجوان وہاں گئے اور پھر وہاں سے تصور لے یہاں پہ کراچی میں آئیں اور پھلیں پھولیں 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 تو یہ اس فیکٹر کو سرکھ آگر کرتی ہے یہ نوان ہے اس باب کا ڈر تھا کہ ہیدر چوک کے بسلے پر کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے یہ ہیدر چوک ہیدر آباد کا مشہور ہیدر چوک ہے جہاں پہ ایم کیوں کا اروج ہوا تو انہوں نے اس کا تصفیر لگائے تھی مہاجر ہیروس کی اور اس کا نام مہاجر چوک رکھ دیا تھا اس پہ پھر اریکشن پیدا ہوا سندھی مہاجر جھگڑا ہوا لوگ مارے گئے بہت فساد ہوا تو یہ اور یہ جو واقعہ اس دور کی واقعہ واہ گئی تھی اور تاؤسین جیم سید کے سالگرہ پہ جاتے تھے ایم کیوں مقابوس جاتا تھا اور بہت اچھی فضا بن گئے تھی اور پرس پارٹی اور ایم کیوں کے درمیان بھی کس طرح کے نفر ننگیس چیز نہیں تھی اور سندھی مہاجر ورال ایک بہت اچھی فضا تھی لیکنگی نمائع کیا اور یہ بھٹو دور کے دور کبھی گزر چکا ہے اب یہ سندھی مہاجر اتحاد کے نعرے لگ رہے ہیں اس کے بعد اچھی فضا بن گئے اس اچھی فضا کے بعد جو تفریق پیدا ہوئی اور جو آپس میں اختفات پیدا ہوئے سندھی مہاجر میں اگلی سور یہ انہیں بس چوبیت گھنٹے کا ٹائم ملا ہے بدلہ لینے کے لیے اب یہ بھی وہی فضا ہے سندھی مہاجر اختلافات شدت پا چکے ہیں اور حیدر آباد میں حملہ ہوتا ہے ایک بڑے پیوانے قتل عام ہوتا ہے اگلے روز کراچی میں بھی سی طرح معصوم لوگ اس طرح سیدر آباد مارا گیا اس طرح کراچی میں معصوم لوگ مارا جاتا ہے اور سندھی بولنے مارا جاتے ہیں اور اس میں جو ایلیمنٹ ہے کہ کوئی اور کس طرح انوالف تھا کیونکہ ایک اچھی فضا کو خراب کرنا اور سندھی مہاجر وں کو دور کر دینا کس کے حق میں تھا یا کیوں ضروری تھا یہ اس میں جو سرخی ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک موقع پر کارکنوں سے کہا گیا تھا کہ یہاں پہ کراچی میں جو گجو کرنا اس کے لئے اتنا ٹائم ملا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ماننا ہے اور جو گجو کرنا ہے اب اس کا مطلب یہ تھا کہ بتانے کا مطلب یہ سرخی بتا رہی ہے کہ یہ سب کو چکش ہوا یہ پورا ایک اسکرپٹ کا حصہ تھا اور جنہوں نے حیدر آباد میں جو چاہتا کہ لوگ بنے انہوں نہیں چاہتا کہ کراچی میں بھی لوگ بنے تا کہ دوریاں پیدا ہوں آپ ایک فصیل کھڑی ہو اس میں تو یہ باب جو ہے اس دور اس فضاء کا تذکرہ کرتا ہے پورا اس لئے اس لئے رکھی گئی ہے اگلا باب الطاف صاحب کو پیر صاحب کہنے لگے ہیں اب یہ جو پہلے بات کی تھی تقدس صاحب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ الطاف بھائی اور دوسرے نام اس پیر صاحب کہا جائے لگا اور یہ کیونکہ سین میں خاص فضاء تھی پیر صاحب پگا رہا پیر صاحب اللہ تو اس ہی ہوگئے کہ مہاجروں کو بھی پیر بنا دیئے گئے اور اور بھی واقعات جس واقعات تذکرہ کیا گیا کہ اس طرح اُس سے رواد بھی روحانی شخصیت بھی ہیں تو ان کو بنانے کی کوئش کی گئی اور یہ اس دور کو بھی آتھا کرتا ہے اور مزید واقعات اور مزید اس دور کو چیزیں ہوئیں ان کو بیان کرتا ہے اگرہ حباب ہے ایک دوسرے کے اخوات شدہ کارکنوں کا آپس میں توادلہ یہ ہمیں تاریخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ تھا کہ پیس پارٹی اور امکیم کے کارکنوں میں جب تصادم پیس پارٹی کے دور میں آ چکی تھی بنظیر صاحبہ وزیراعظم تھی اور اس دور میں پیس پارٹی اور امکیم کے تصادم ہوا اور تصادم واقعات ہوتے رہے پھر باقیادہ ایک دوسرے کارکنوں نقوا کیے گئے جن کا پھر کہاں تک پہنچ چکے تھے اور گراج میں تشدد کا جو فیکٹر صاحبوں کی صد تک پنپ چکا تھا یہ اس میں سب دکھائے گیا ہے اچھا اب جو بہا بات ہے اس کی سرقی ہے امکیم والے کہہ رہے ہیں فائنل راؤنڈ ہونا ہے اب یہ جو چل رہے تھے جو پہلے حیدرباد میں پہلے سورہ ووٹ پہ ہوا جروز پہ حملہ ہوا لوگ مارے گئے اس کے بعد پھر حجز چلا پھر حیدرباد میں روچ ہوا ایک افوا کہلیں یا ایک خوش خبری کہلیں یا ایک خبر کہلیں وہ ایمکیم کے سرکل سے ہوتی بھی عام لوگوں تک پہنچتی تھی اور جس میں اطلاع کہہ رہے ہیں جب بتا جاتا تھا کہ ایک آخری جنگ ہونا ہے ایک فائنل لاؤن ہونا ہے جس کی تیاری کر رہی ہے اس کے لیے جتھے بنا جا رہے ہیں اس کے لیے فلا کیا جا رہا ہے جو بھی تو ایک تصور یہ رہی تھا کہ اس کا مقصد کیا تھا کیا اس سے حاصل ہونا تھا کیا منزل تھے اس کی کہ ایک ایسی جنگ ہونا ہے جس میں مہاجروں اور مخالف فریق کے درمیان وہ کون فریق ہوگا وہ کلیر نہیں تھا تو اس کا تذکرہ ہوتا تھا بار بار ہوتا تھا تو اور یہ اس کی بات ہیں یہ سب حالات کا تقاض اور دوسری جیس نہیں لیکن ساتھ یہ کسی بڑی جنگ کی تیاری بھی ہیں تو وہ سب اس میں بیان کہ گیا ہے اس باب میں تشدد کا عمل بہت اور کس طرح کہا تک معامر پہنچ چکے تھے یہ باب کی سرخی ہے جو قائد کا غدار ہے سب بفضان اس میں سے گروپ الگ ہوا ان کو غدار قرار دیا گیا غدار ہی نہیں ملکہ موت کا قرار بھی قرار دیا گیا ان خلاف نارے لگے پھر من سے چلے گئے وہ پورے جو شروع سزلہ وہ آفاق احمد صاحب عمر خان بدر اقباد اور جو لوگ تھے تو وہ جو درار پڑی اور پھر اس کے بعد معاملہ جہاں تک گیا تو وہ جب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کیوں شروع ہوا کب شروع ہوا یہ وہ سارا یہ باب اس سے بحث کرتا ہے اس کو کہانی صورت میں پیش کرتا ہے اگلا باب بیس تسلسل اسی کا کراچی پر امکیوم حقیقی قائم ہو چکا ہے سرخی اس کی کراچی پر امکیوم حقیقی قائم ہو چکا ہے اب یہ اپشن کے دوران ہی حقیقی کو لائے گیا اور حقیقی آئی انہوں امکیوم حقیقی گروپ آیا انہوں نے پورے شہر سے امکیوم بلکل لگا کہ جیزے تین یا سے غیاب ہو گئی پورے ویگ گیم سب انڈر گاؤن چلے گئے اور یہاں پہ ایک بلکل نیا صورتحال تھی آپ کس طرح تصفیریں ہیں پیسی آئی پھیرے گئی کس طرح خلاف سڑک دیوار انداروں سے بھر گئی ایک اگلی صورتح ایک نیا مندر سلوہ میں سامنے تھا تو کیا ہوا کیسے ہوا سب مناظر وہ پوری کہانی اس باب میں بیان کی گئی ہے اگلا باب کی صورتح عظیم طارق کے قتل پر ہر ایک دکھی ہے عظیم طارق جنہیں آج بھی ایمکیم میں ایک شرافت کے سنبل کے طور پر اور ایک مختلف سلنما کے طور پر جن کی عزت کی جاتی ہے اپریشن میں اپنی روکشی ختم کر کے آئے تھے اور ان کے دمیان اخصر پیدا ہوئے تھے پھر ایک دن پر قتل ہو گیا تو وہ زندہ رہتے تو چلے گئے تو کیا ہوا تو بہرحال اس سب کے بارے میں اس واقعہ کیسے پیش آئے اور اس لوگوں میں تاثرات کیا اللہ باب کی سرخی ہے کراچی میں کئی خود مقتر علاقے وجود میں آ چکے ہیں اب یہ دور ہے جب ایم کی ایم کسی حد تک واپس آ گئی ہے اور ایم کے پاس بہت سو علاقے ایم کے پاس ہیں شہر تقسیم ہو چکا ہے اور شہر میں جو ایم کے کارکنان ہیں دوسری گروپ کے علاقے میں جانا کا مطلب خود کو موت کی دعوت دینا ہے اور یہ تقسیم شدہ شہر تھا یہ باب اس کا مندر دکھا رہا ہے یہ باب اس کے بعد سرخی ہے یہ بچے ایم کے میں سیاست کے لیے نہیں لڑنے مرنے آئے ہیں اب ایم کے میں ایک تو دور تھا جب ایم کے محقیقی میں جو لوگ گئے جو جو فائٹر تھے جو داشتگرد کا آگیا گیا جن کو اور ناموں سے پکارا گیا اور بڑا حقیقی میں چلا گیا تھا بہت سے لوگ ملک چھوڑ گئتے ہمارے گئتے آپشن دوران جو کچھ ہوا جو کچھ کیا گیا جو کچھ جو مظالم ہوئے جو جس طرح لوگ تن کیا گیا اس کے نتیجے میں بہت سے نئے لڑکے نوجوان بہت کموں نوجوان وہ ایم کے میں جائن کی اور ان میں سے ایک بڑی طرح ایسی تھی جنہوں نے پھر اثر اٹھایا اور وہ ایک بغاوت کے راستے پر نکلے تو یہ اند کا تذکرہ ہے اور وہ اس آپریشن کے بعد جو ایک دوبارہ جو ایک تشدد کی لہر شہر میں اٹھی اور جو جس نے بہت سے گھروں کے چراغ گل کر دی ہے اور اس میں قادم نافذ کرنے والے داروں کے بھی لوگ تھے اور عام شہری بھی تھے اور وہ خوفناک تشدد کی صورت سامنے آئی شہر میں یہ اس کا تذکرہ ہے اگلا باب ہے کہ خجی گراؤنڈ فتح ہو گیا ایم کیم جنگ آ رہی ہے اب یہ ایک دور بوا گیا کہ چند سال میں ہی لگتا تھا کہ ایم کیم جن جن کو آپ تشد گر کہا جاتا تھا خدم مولویس تھے تو انہوں کے کاروائیاں تھی مسلسل جا رہی تھی اور شہر میں خوف کی فضا تھی اور خجی گراؤنڈ جیسا اس خوف کی علامت بنا ہوتا جہاں پہ لوگوں تشدد کیا جاتا تھا بیانت تشدد کیا جاتا تھا تو پھر اب یہ سب کے بعد بن عزیر کا اب پھر دوبارہ اس آپ اپرشن میں جو ظلم کیا گیا جس طرح معورہ ادال خطل کیا گیا وہ ساری کہانیاں اور ساتھ لیکن یہ بھی کہ تشدد کیا اس طرح کے مراکس سے ان کو نہر فتح کیا گیا ان کو ختم کیا گیا تو یہ پورے دور کے اکاسی کرتا ہے جس میں دونوں فریقوں نے جو کچھ کیا وہ اس میں پیش کیا گیا ہے چیرہ اور دوسرے معورہ عدالت اخدام ہوتی یہ اگلے باپ کی سرخی ہے مشہور ٹرم ہوئی ایک زمانے میں چیرہ لگانا ایک خوفناک عمل تھا جس کے ذریعے نوجوانوں کو عذیت دی آتی تھی جس محضور کر دیا جاتا تھا اور یہ عمل جن صاحب نے شروع کیا اور کیسے شروع اور کیا اس کا کیا گیا یہ ظلم کی داستان اور اس کے ساتھ جو کچھ اور ہوش ہوتا رہا جس نے مزید اردی جنم دیا وہ اس پورے آپشن کے مظالم کی داستان اس میں بیان کی گئی یہ اس میں عمل کو ایک ساتھ پیش کر گیا ہے اس میں واقعات کو حکیم سعید کی شہادت نے ایک نئے آپشن کو جنم دیا گورنر راج میں آ گیا تھا اور پھر ایک بہت بڑی باب میں بیان کی ہیں یہ باب ہے اس کی صرف ہی ختم مہاجر اردو بولنے والے سندھی ہو گئے اب یہ ایک بلکل جو امکیم جس نام سے شروع ہوئی تھی مہاجر قومی ممنٹ اور مہاجر قومی آت اور مہاجر کا نعرہ جس میں لوگوں باہر آ گیا اور لوگوں کو ان کو نواز آ گیا اور سپورٹ کیا گیا اور جو نوگو ریاض کی اسطلح تھی جو ان لاغ کے لئے بولی آتی تھی جہاں پہ اہم کے محقیقی کا اثر نفوس تھا اور ان کے قبضے میں تھے کہہ لیں ان کو دوبارہ ان کو چھین گیا اور وہ روانہ کر دی گیا ان شروع ہو گیا جس میں ان کے لوگوں کو پکڑا گیا گفتار کیا گیا اور جیلو میں ڈالا گیا اور اہم کیم پوری کراچی پہ دوبارہ ان لاکھوں پہ بھی آگئے جہاں بھی جو ان سے چین آ چکے تھے اس باب کو مان ہے بارہ مئی بیس سو سو یہ بارہ مئی کو جو کراچی میں سب واقف ہیں تاریخ کا اصہ ہے اس واقعے کو اور اس کے اس دور اس سے پہلے ایم جو ایک ملک میں مقبولیت بڑھا رہی تھی دوسری قومیتوں کے لوگ بھی ایم کی میں بڑی طرح میں شامل ہو رہے تھے لیکن پھر اچانک بارہ ہوتا ہے اور اس میں کس طرح یہ لوگ ماری جاتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور اس کا اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں تو کہانی کا یہ حصہ یہ باب جو ہے وہ اس سب پر فوکس کیے ہوئے اور بتا رہا ہے اب یہ ہے کہ ادھر لیاری ادھر کٹی پہاڑی عمران فاروق شہید اور ہر لہر دوسرے سے زیادہ خوفناک ہوتی رہی اس شہر میں لیاری میں گینگ کو بھرنا امن کمیٹی کا قیام اور اس کی سب پرستی کرنے والے اور جنہوں جس سرکار کٹے لوگوں کے فٹوپال بنائے کھیلا وہ سب اس میں ہے اور پھر کٹی پہاڑی جو شروع لوگوں مارا پیٹا جاتا تھا لون سے ان کی نقدی اور ان کی مسامان شیلنے جاتا تھا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پھر واقعات ہوئے ماجر پتھان کے مسئلہ دوبارہ پیدا ہوا جو اچھی وزا قائم ہو چکی تھی مکیو میں ان پی محجر تعلقات ہو چکے تھے ماجر پتھان گئے اور ان کو امکیو میں شہیدی نقلاب قرار دیا لیکن وہ کیا کر رہے تھے ان پر کیا الزامات تھے اس سے پہلے ان کو نکالا بھی گیا تھا جماعت سے اور کیا کچھ ہوا جس جو ان کے اس قتل کا سبب بنا وہ یہ ساری چیزیں وہ سارے واقعات یہ اس کہانی کا اس باپ حصہ ہیں اب یہ آخری باب ہے کتاب کا اور اس کے عنوان ہے بائیس اکس کی تقریر اور شہر بدل گیا اب یہ وہی تقریر بڑی مشہور تقریر معروف تقریر جس کے بعد ایک نئی ایمکیو بیدا ہوئی جو اپنے قائد اپنے بانی کے بغیر تھی اور اب اس میں تحسن صاحب جو کچھ کرتے رہے اور جس طرح کیا رویہ اپناتے رہے جس طرح تقریر کرتے رہے اور کس طرح ان کی سیاست نے کئی روح بدلے ان کے موقف نے کئی روح بدلے وہ سب بھی اس میں بیان کرتے ہوئے وہ آخری دور کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر اس میں امید جلائی گئی ہے اور کچھ اور بھی کہا گیا ہے لیکن یہ اس آخری دور سے بتالے گئے سب کچھ جو جس میں اس کے بعد وہ ایمکی ایم کا جو ایمکی ایم کا یہاں پہ غلبہ تھا جو ان کا گریپ میں اس طرح شہر تھا تو وہ تقریبا نکل چکا آپریشن جب شروع ہوئا تھا آخری اس میں ہی ان کی بہت گریف ہو چکی تھی لیکن اس تقریر کے بعد تو سمجھیں کہانی کا بظاہر لگتا ہے کہ اخترام ہو گیا اور میرے ناویل کا بھی یہیں اخترام ہوتا ہے اگر اچھے اس میں جو نئی کہانی جنم لے رہی ہیں اس پہ بھی کبھی لکھا جائے گا لیکن یہاں تک پہنچ کے اس کہانی کا اخترام ہوتا ہے ہمیں مردہ سمجھ لیا تم نے پھر کیوں ہم کو نہیں گنا تم نے اب شروع ہوگا اصل استحصال جس کی کردی ہے اقتداد تم نے یہ بھی تو قتل عام ہے صاحب یعنی ہم کو مٹا دیا تم نے کیوں ہمیں کم شمار کرتے ہو کیوں ہمیں کم شمار کرتے ہو ظلم کی کردی انتہا تم نے کیوں کراچی پہ یہ ستم ڈھایا کیوں کراچی پہ یہ ستم ڈھایا دی ہے کس بات کی سزا تم نے لا پتا کردی آدھی آبادی لا پتا کردی آدھی آبادی کیا وہ جادو ہے جو کیا تم نے اس کو مردم شمار کہتے ہو اس کو مردم شمار کہتے ہو یہ جو لاکھوں کو کھا لیا تم نے